اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جی آپ کو پتا ہے کافی دن سے پروگرام نہیں آ رہا ہے اور جو بارش کا سلسلہ کل پرسو سے شروع ہو گیا ہے ساری رات بھی بارش سارا دن بھی کافی جو واٹرنگ ہے وہ گمبلیوں کے اندر بھی سٹور ہو چکی ہے تو ابھی تھوڑا تھوڑا اگر تو آپ کے پاس گمبلیوں میں واٹرنگ سٹور ہو گیا تو وہ آپ کے لیے نکالنا ان کو ضروری ہے زیادہ دیر کھڑے رہنے سے پودا ڈڑ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں کافی کیاریوں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی بڑھا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں خوشش کرتا ہوں ابھی جو ہے تھوڑا سا موقع مل گیا ہے بارش روکی ہوئی ہے تو جلد سے جلد انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو واٹرنگ نکالوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں جب بھی یہ بارشوں کا سسلہ بند ہو جائے تو اس کے بعد اگر توپ نکل آئے تو فوری طور پر اپنے پودیوں کو اچھی طرح سے گڑائی کرنا گڑائی کرنے کے بعد ان کو ایک دن کے لیے جو ہے وہ توپ لگنے لینا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی خواد ہوگیارہ جو آپ کو پاس پڑی ہوگی وہ آپ خواد ہوگیارہ اس کو ڈالیں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کے پودیارے بڑے اور خوبصورت رہیں گے تو ماشاءاللہ سید مند بھی ہوں گے کیونکہ بارش کے پانی جو ہے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے تو یہ فیدہ جیتا ہے یہ دیکھیں ابھی ان کے اندر بھی جو ہے کافی پانی جو بڑا ہوا ہے اور جو میرے یہ امرود ہے ماشاءاللہ ان کے اندر بھی کافی بہترین قسم کی دروت ہے ان کی انشاءاللہ چیزیں مگرہ جو ہیں یہ بوتل پام ہے کافی بڑی اس کی آئٹ ہے اور اس کے ساتھ جو یہاں پر بھی کافی چیزیں تھوڑا سا سردی کی وجہ سے کیونکہ میں نے ناٹ جو ہے نا وہ نہیں لگایا وہاں میری بلکل نسری اوپن ہے کافی چیزیں جو ہے وہ بلکل اوپن ہیں اور یہ مرود میں نے جو ہے یہ زمین میں لگایا ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ مٹیریل سیم جس طریقے میں نے کیلے کو مٹیریل ڈالا تھا اسی طریقے کا مٹیریل ڈالا ہے گروت کافی ماشاءاللہ بہترین ہے اور اچھی ہے تو کافی لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں کہ مرزا صاحب آپ کا پروگرام نہیں آ رہا تو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے سردی کے اندر زیادہ کام وغیرہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے دروں کا کام کرنا ہوتا ہے اسے جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو بعد میں اس طریقے کا تھوڑا سا جو ہے وہ پروگرام کر لیتا ہے تو آج کا ہمارا اتنے پروگرام تھا آپ کو یہ ہی بتانا تھا کہ آپ اپنے خودوں کی کیر کریں اور افاظت کریں آج کا ہمارا اتنے پروگرام تھا ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ ملے گا